اسلام علیکم قائز میرا نام ہے علی سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان علی ٹی وی ویوز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حیدر علی کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس شخص نے بڑے سگیر میں رہتے ہوئے کتنی بہدوری اور ہمت دکھائی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سلطان علی ٹی وی سبسکرائب نہیں چلے تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بطل کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو انفرمیشن ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں شروع کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن جیہاں حیدر علی مشہور مسلمان جنرل جو ستارہ سو بیس میں پیدا ہوا اس نے اپنی زندگی کا آگاز ایک سپائزی کیا مگر اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے وہ سپسلار بن گیا محسور کی ریاست پر ایک ہندو راجہ حکمران تھا اس کا وزیر نند راج نامی تھا ان دونوں کی آپس میں ٹھن گئی اور ایک دوسرے کے خلاف مہاد آرائی شروع کر دی جس کی وجہ سے حالات کچھ بگڑ گئے حیدر علی نے وزیر نند راجہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی جاگیری پر چلا جائے کیونکہ اب وزیر رہنا اس کے حق میں بہتر نہیں جب وزیر اپنی جاگیری پر چلا گیا تو حیدر علی نے راجہ کو معزول کر دیا اور اس کی ریاست پر قبضہ کر دیا انگریزوں کا ریاست محسور پر حملہ مرہتیں ایک بھادو قوم تھی مگر وہ بھی حیدر علی سے کوف کے مارے ڈر کی گئی ستارہ سو ستاست میں انگریزوں مرہتوں اور نظام حیدر آباد میں مل کر محسور ریاست پر حملہ کر دیا حیدر علی نے اپنی قابلیت اور فراست سے مرہتوں اور نظام حیدر آباد کو انگریزوں سے علک کر دیا اب انگریز میدان میں اکیلے رہ گئے حیدر علی نے انگریزوں کو شکست دی شکست کے بعد انگریز بہت خائف ہو گئے اور اندرنی طور پر حیدر علی کے خلاف شاجش کرنے لگے اب ان کو اس حقیقت کا پتہ چل گیا کہ حیدر علی ایک بہت بہادر اور نامٹنے والی شکت جاتا ہے انگریزوں نے ایک چار چلی اور وہ مرہتوں اور نظام حیدر آباد کو حیدر علی سے علک کرنے میں کامیاب ہو گئے اب حیدر علی بلکل اکیلہ رہ گیا ان تمام مسائل کی باوجود حیدر علی انگریزوں کے ساتھ لڑتا رہا اور اس کے پاؤں میں لرگش تک نہ آئی اس کے علاوہ ممبئی سے آنے والی فوج جو مالہ بار پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اس کو بڑی جرت اور حمد ناکام بنا دیا اس کی زندگی کا بیشتر حصہ انگریزوں کے حساب جنگ اور جدل اور کشم کش میں گزرا مگر یہ مرد آئین ہر جنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا تھا ستانہ سو بیاسی میں حیدر علی نے وفات پی اور بڑے سگیر ایک بہادر جنرل سے محروم ہو گیا حیدر علی ایک بہت زیادہ سیاسی بصیریت کا مالک تھا موسیقی